السلام علیکم میں انصار رحمت استقبال کرتا ہوں آپ کا ایک بار پھر نولائج فیدر میں آج ہم پڑھنے والے ہیں ساہر لدھیانوی کے بارے میں ساہر لدھیانوی ان کا اصل نام عبدالحی تھا اور تخلص کیا کرتے تھے ساہر لدھیانہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے تخلص کے آگے لدھیانوی لگاتے تھے ساہر لدھیانوی کی پیدایش آٹھ مارچ 1921 کو لدھیانہ پنجاب میں ہوئی جب ہم اکبر علابادی کے پارے میں پڑھ رہے تھے تب ہم نے پڑھا تھا کہ اکبر علابادی کی وفات 1921 میں ہوئی 9 ستمبر 1921 میں اور ساہر لدھیانوی کی پیدایش آٹھ مارچ 1921 میں ہوئی یعنی جس سن میں ساہر لدھیانوی کی پیدایش ہوئی اسی سن میں اکبر علابادی کی وفات ہوئی 1921 میں ہی حضرت مہانی جو ہمارے سلیبس میں غزل و شاعر کی حصیت سے شامل ہیں انہوں نے انقلاب زندہ بات کا نعرہ دیا تھا انقلاب زندہ بات کا نعرہ حضرت مہانی نے 1921 میں دیا تھا تو ساہر کی پیدایش آٹھ مارچ 1921 کو لدھیانا پنجاب میں ہوئی اور وفات 25 اکٹوبر 1980 کو ممبئی میں ہوئی ساہر کے والد کا نام چودھری فضل محمد جاگیر تھا اور والدہ سردار بیگم تھی یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ میرا جی کی والدہ زینب بیگم بھی سردار بیگم کے نام سے جانی جاتی تھی علمہ اقبال کی دوسری بیوی کا نام بھی سردار بیگم تھا علمہ اقبال کی تین شادیاں ہوئی تھی پہلی شادی کریم بیبی سے دوسری شادی سردار بیگم سے اور تیسری شادی مختار بیگم سے تو ساہر لدھیانوی کی والدہ کا نام بھی سردار بیگم ہے اور میرا جی کی والدہ زینب بیگم بھی سردار بیگم کے نام سے جانی جاتی ہیں اور علمہ اقبال کی دوسری بیوی کا نام بھی سردار بیگم ہے ساہر لدھیانوی کے استاد مولانا فیاض ہریانوی تھے ساہر لدھیانوی کو جن اعزازات اور انعامات سے نوازہ گیا ان میں پدمشری اوارڈ 1971 میں ملا جسٹس آف دہ پیس آوارڈ 1972 میں مہراشت حکومت کی جانیب سے ملا سوویت لینڈ نہرو آوارڈ 1983 میں ان کے شہری مجموعیں آو خواب بنے پر ملا ان کے علاوہ مہراشت اسٹیٹ آوارڈ اور اردو اکیڈمی آوارڈ بھی ملے چونکہ ساہر لدھیانوی فلموں کیلئے گانے لکھتے تھے اس لیے ان کو دو فلموں تاج محل اور کبھی کبھی پر فلم فیر آوارڈ بھی ملا ساہر چودری فضل محمد کی گیارویں مگر سردار بیگم کی پہلی اولاد ہیں یعنی سردار بیگم کے علاوہ بھی چودری فضل محمد کی ایک بیوی اور تھی کسی وجہ سے ساہر کے والدین کی آپس میں نہیں بنی اور ساہر کی والدہ انہیں لے کر الگ ہو گئی ساہر کی پرورش ننیحال میں ہوئی مالوہ خالصہ اسکول میں داخلہ ہوا اور یہیں پر میٹرک میں پہنچتے پہنچتے شائری کا شوق پیدا ہوا انیس سو انچالیس میں میٹرک پاس کیا اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لدھیانہ میں داخلہ لیا اور اسی دوران کمیونسٹ تحریک کی طرف وابستہ ہوئے بی اے کے آخر میں اپنی ایک ہمجماد لڑکی ایشر کور پر عاشق ہو گئے جس کی وجہ سے کالیج سے نکال دیے گئے پھر لاہور چلے گئے اور یہاں دیال سنگھ کالیج میں داخلہ لیا مگر سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں سے بھی نکالے گئے پھر عدبے لطیف کی ادارت بھی کی رسالہ عدبے لطیف کی ادارت فیز احمد فیز نے بھی کی تھی اور ساہر لدھیانوی نے بھی کی ساہر نے رسالہ شہکار کی ادارت بھی کی ساہر لدھیانوی کے کالیج کے ایک دوست ایک فلم آزادی کی راہ پر بنا رہے تھے انہوں نے ساہر کو گیت لکھنے کے لیے ممبئی بلا لیا فلم فلوپ ہو گئی اور فلم فلوپ ہونے کے بعد ساہر کی ملاقات ایزدی پرمن سے ہوئی اور ان کی دھنوں پر بہت سے گیت لکھے امرتہ پریم اور سدھا ملہوترہ کے ساتھ ان کے معاشقوں کا خوبصہرہ رہا انیس سو چوہتر میں مہراش حکومت نے انہیں اسپیشل ایگزیکیوٹیو مجسٹریٹ نامزد کیا تلخیاں تلخیاں ساہر لدھیانوی کا پہلا شہری مجموعہ ہے جو انیس سو تریالیس چونالیس میں شائع ہوا ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں تلخیاں ساہر لدھیانوی کا اولین مجموعہ ہے جو طالب علمی کے زمانے میں شائع ہو چکا تھا اس مجموعے میں ساہر کی بچپن کی تلخیوں کا بیان ہے اس مجموعے کا پیش نامہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا تلخیاں میں شامل مشہور نظمیں ایک منظر گریز چکلے تاج محل کبھی کبھی جاگیر آج شکست زندہ وغیرہ ہے ایک برج ناران چکبست کی نظم ہے شکست زندہ کا خواب اور یہ ساہر کی نظم ہے شکست زندہ چکلے تاج محل اور گریز یہ تینوں نظمیں ہمارے نیٹ کے نساب کا حصہ ہیں اور تینوں ان کے پہلے شیری مجموعیں تلخیاں میں شامل ہیں تلخیاں کو پیش کرتے ہوئے ساہر لدھیانوی کہتے ہیں دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں ساہر کا اگلا شیری مجموعہ ہے پرچھائیاں جو انیس سو پچپن میں شائع ہوا پرچھائیاں ساہر لدھیانوی کی پہلی تویل نظم ہیں یہ کہانی کی شکل میں لکھی گئی ہے اس کا سرے ورق اور دیگر خرقے ہر کرشن کی کاویشوں کا نتیجہ ہے جو ساہر کے بچپن کے دوست اور کالیج کے ساتھی تھے اور دیباچہ سردار جعفری نے لکھا آؤ کے خواب بنے یہ انیس سو اکتر میں شائع ہوا اور ساہر کو اسی شیری مجموعہ پر سوویت لینڈ نہرو آوارڈ ملا اس مجموعہ کے جو کلام مشہور ہیں وہ ہیں آؤ کے خواب بنے اے شریف انسانوں جشن غالب لینین میں پلدو پل کا شائر ہوں ساہر کا اگلا شیری مجموعہ گاتا رہے بنجارہ نغموں کا مجموعہ ہے جو نغمیں بہت زیادہ مشہور ہوئے ان کے نام یہاں دے رکھے ہیں وہ ہیں آج سجن موہ انگ لگا لو ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ دیش ہے ویر جوانوں کا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا میں زندگی کا ساتھ نباتا چلا گیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا جو وعدہ کیا کسی پتھر کی مورت سے چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو ملتی ہے زندگی میں بابل کی دعائیں لیتی جا بچے من کے سچے ایشور اللہ تیرے نام گنگا تیرا پانی امرت یہ اس مجموعے کے مشہور نغمے ہیں ساہر سے متعلق اہم نکات ساہر لدھیانوی کو عنفوان شباب کا شاعر کہا جاتا ہے یعنی نو جوانوں کا شاعر ساہر لدھیانوی نے 111 فلم کے لیے 718 گانے لکھیں ساہر ایک ترقی پسند شاعر تھے ساہر پروگریسیو رائٹر مومنٹ کے رکن تھے ساہر کا اولین مجموعہ تلقیہ زمانہ تعلیب علمی میں شائع ہو چکا تھا تعلیم کے بعد رسالہ عدب لطیف سے ملسلک ہوئے اور عدب لطیف کے علاوہ دوسرے ترقی پسند رسالوں سے بھی وابستہ رہے مثلا شاہکار اور صویرہ ساہر لدھیانوی کی موت اچانک دل کی دھڑکن رکنے کی وجہ سے ہوئی ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ نون میم راشد کی وفات بھی دل کی دھڑکن رکنے کی وجہ سے ہوئی تھی ساہر سے متعلق اہم اقوال ساہر کو انفان شباب کا شاعر کہا جاتا ہے یہ ان کی خوبی ہے لیکن کچھ لوگوں نے تنز کے طور پر بھی کہا کہ ساہر نو عمر لڑکے لڑکیوں کا شاعر ہے تو سردار جعفری اس پر کہتے ہیں جس نے ساہر لدھیانوی کو یہ کہہ کر کم تر درجہ کا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ نو عمر لڑکے لڑکیوں کا شاعر ہے اس نے ساہر کی شاعری کی صحیح قدر و قیمت بیان کی ہے نو عمر لڑکے لڑکیوں کے لیے شاعری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ان کے دل میں ترو تازہ امنگے ہوتی ہیں آلودگی سے پاک آرزویں ہوتی ہیں زندگی کے خوبصورت خواب ہوتے ہیں اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے جذبات و کیفیات کو اس ساہر نے جس طرح شاعرانہ روب دیا ہے وہ اس کے کسی ہمعصر شاعر نے نہیں دیا اس سے پہلے کے شاعروں سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی احمد ندیم قاسمی ساہر لدھیانوی کے متعلق کہتے ہیں ساہر نے حییت کے بجائے معنی اور موضوع اور سب سے زیادہ انداز بیان میں استحاد کیا ہے اس کی شاعری کی بنیاد شدت احساس پر ہے اور میرے خیال میں اس کے اسلوب کا حسن بھی شدید احساس سے ہی عبارت ہے ساتھ ہی اسے ابحام سے بھی کوئی واسطہ نہیں احمد ندیم قاسمی یہ بھی کہتے ہیں ساہر کے فن کی خصوصیات میں احساس کی شدت سب سے ممیز اور نمائیہ ہے اور چونکہ اس کا احساس زندہ اور بیدار رہے اس لئے اس کی انفرادیت کسی قسم کے بیرونی اثرات کی شرمندہ احساس نہیں اردو کے جدید شورا میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے ساہر کے فن کی خصوصیات میں احساس کی شدت سب سے ممیز اور نمائیہ ہے اور چونکہ اس کا احساس زندہ اور بیدار رہے اس لئے اس کی انفرادیت کسی قسم کے بیرونی اثرات کی شرمندہ احساس نہیں اردو کے جدید شورا میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے ساہر لدھیانوی کے شامل نصاب نظمیں نظم چکلے یہ نظم ساہر کی احتجاجی نظم ہے ساہر نے اس نظم میں چکلے کا نقشہ پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عورت کو بازار کی زینت بننے پر مجبور تو کر سکتے ہیں لیکن اسے انصاف نہیں دلا سکتے ساہر اس نظم میں مشرق کی تقدیس کرنے والے سنہ خانوں کو تلاش کرتے ہیں یہ نظم مربع کی حیت میں پابن نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے ساہر لدھیانوی اس نظم کے شروعاتی بندوں میں کہتے ہیں یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے یہ لٹتے ہوئے کاروان زندگی کے کہاں ہیں کہاں ہیں محافظ خودی کے سنہ خانِ تقدیسِ مشرق کہاں ہیں یہ پرپیچ گلیاں یہ بے خواب بازار یہ گمنام راہی یہ سککوں کی جھنکار یہ عصمت کے سودے یہ سودوں پہ تقرار سنہ خانِ تقدیسِ مشرق کہاں ہیں تعفن سے پرنیم روشن یہ گلیاں یہ مسلی ہوئی اتھ کھلی زرد کلیاں یہ بکتی ہوئی کھوکھلی رنگ رلیاں سنہ خانِ تقدیسِ مشرق کہاں ہیں وہ اجلے دریچوں میں پایل کی چھنچن تنفس کی الجھن پہ تبلے کی دھندھن یہ بے روح کمروں میں خاسی کی تھندھن سنہ خانِ تقدیسِ مشرق کہاں ہیں نظم تاج محل اس نظم میں شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی محبت کو غریب کی محبت کہہ کر اس کا موازنہ شاہ جہاں کے تاج محل سے کرتے ہیں نظم تاج محل ستاویس مصرو پر مشتمل ہے دیکھئے مکمل نظم تاج محل تاج تیرے لیے ایک مظہرِ الفت ہی سہی تجھ کو اس وادیِ رنگی سے عقیدت ہی سہی میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے بزمِ شاہی میں غریبوں کا غزر کیا مانی سبت جس راہ میں ہو ستوتِ شاہی کے نشان اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی میری محبوب پسے پردہِ تشہیرِ وفا تُو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریخ مکانوں کو تو دیکھا ہوتا انگینت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے کون کہتا ہے کہ ساجق نہ تھے جذبے ان کے لیکن ان کے لئے تشہیر کا سامان نہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے یہ عمارات و مقابر یا فصیلیں یہ حسار مطلق الحکم شہنشاہوں کے عظمت کے ستون سینہیں دہر کے ناسور ہیں کوہنا ناسور جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنعی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود آج تک ان پہ جلائیں نہ کسی نے قندیل یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقش در و دیوار یہ محراب یہ تاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے اگلی نظم گریز گریز بیس اشار پر مشتمل ہے جس میں زوال کی داستان کو بیان کیا گیا ہے اس میں ساہر اپنی ماضی کی محبت سے گریز کر کے زندگی کی تلخ حقیقتوں کی طرف رخ کرتے ہیں سمات فرمائیے نظم گریز میرا جنون وفا ہے زوال آمادہ شکست ہو گیا تیرا فسون زیبائی ان عارضوں پہ چھائی ہے گرد مایوسی جنہوں نے تیرے تبسم میں پرورش پائی فرے بے شوک کے رنگی تلسم ٹوٹ گئے حقیقتوں نے حوادی سے پھر جلا پائی سکون و خواب کے پردے سرکتے جاتے ہیں دماغ و دل میں ہے وحشت کی کار فرمائی وہ تارے جن میں محبت کا نور تابا تھا وہ تارے ڈوب گئے لے کے رنگ و ران آئی سلا گئیں تھی جنہیں تیری ملتفت نظریں وہ درد جاک اٹھے لے کے پھر سے انگڑائی عجیب عالم افسردگی ہے روبہ فروغ نہ جب نظر کو تقاضہ نہ دل تمن آئی تیری نظر تیرے گیسو تیری جبین تیرے لب میری اداس طبیعت ہے سب سے اکتائی میں زندگی کے حقائق سے بھاگ آیا تھا کہ مجھ کو خود میں چھپائے تیری فسوز آئی مگر یہاں بھی تاقب کیا حقائق نے یہاں بھی ملنا سکی جنت شکیب آئی ہر ایک ہاتھ میں لے کر ہزار آئی نے حیات بند دریچوں سے بھی گزر آئی میرے ہر ایک طرف ایک شور گونج اٹھا اور اس میں ڈوب گئی عشرتوں کی شہنائی کہاں تلک کرے چھپ چھپ کے نغمہ پیر آئی وہ دیکھ سامنے کے پرشکوں ایوان سے کسی کرائی کی لڑکی کی چیخ ٹکرائی وہ پھر سماج نے دو پیار کرنے والوں کو سزا کے طور پہ بخشی طویل تنہائی پھر ایک تیرہ و تاری ایک جھوپڑی کے تلے سیسکتے بچے پہ بیوہ کی آنکھ بھر آئی وہ پھر بکی کسی مجبور کی جوان بیٹی وہ پھر جھکا کسی در پر غرور برنائی وہ پھر کسانوں کے مجمع پہ گن مشینوں سے حقوقی آفتر طبقے نے آگ برسائی سکوت حلقہ زندہ سے ایک گونج اٹھی اور اس کے ساتھ میرے ساتھیوں کی یاد آئی نہیں نہیں مجھے یوں ملتفت نظر سے نہ دیکھ نہیں نہیں مجھے اب تاب نغمہ پہ رائی میرا جنون وفاہ زوال آمادہ شکست ہو گیا میرا فسون زیبائی آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام ہوتا ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم